اسلام علیکم ناظرین رواما سیرل ہائی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ ٹی پھین گئے یہ زمدہ اب شکر دائرے میں آ چکی ہے عورت کے ہر فرد نے زمدہ پر نظر رکھے گئے ہیں یہی چیز اب زمدہ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے اس لیے حالات مشکل سے مشکل ہوتے چاہ رہے ہیں تو دوسری طرف آپ بریرہ بھی یہ کوشش کرے گی تو وہ زمدہ سے باتو باتو میں سچائی گل والے لیکن زمدہ اتنی معصوم نہیں جتنی وہ نظر آتی ہے زمدہ بہت زیادہ چلا تھا وہ اسے کہہ دیتی کہ وہ کلی کتاب ہے اس نے اسے کبھی بھی کچھ نہیں چھپایا تو بریرہ کہہ دیتی ایسا نہیں ہوتا ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے جو وہ بتاتا نہیں ہے میں وہی کہانی جاننا چاہتی ہوں تو زمدہ اسے ٹال دیتی اور کہہ دیتی اس کی ایسی کوئی بھی کہانی نہیں اب جب کہ بریرہ تو زمدہ کی باتوں سے تو اسے کچھ پتہ چلنے والا نہیں اس لئے بریرہ موقع کی تلاش میں ہوگی کہ کب اسے موقع ملے اور وہ زمدہ کے کمرے کی تلاشی لے سکے بریرہ موقع کی تاک میں ہوگی اور موقع ملتے ہی زمدہ کے کمرے کی تلاشی لینے پہنچائے گی کمرے کی تلاشی کے دوران اسے موبائل ملے گا یہ بات اس کے لئے بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہے کہ آہر یہ موبائل کس کا ہے وہ زمدہ کا موبائل لے کر اپنے کمرے میں واپس آئے گی جب زمدہ بریرہ کو اپنے کمرے سے نکلتا دیکھے گی تو وہ فوراں اپنے کمرے کو لوت کرے گی اور اپنی ساری چیزیں دیکھے گی تو اسے موبائل نہیں ملے گا یہ بات اس کے لئے بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ موبائل بریرہ نہیں لیا ہے اس لئے اب اس کے بعد کوئی اور چارہ نہیں وہ چنار خان کو یہ کہہ دی کہ آپ ہی چاہتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ اس گھر میں آپ کا دشمن کون ہے تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بریرہ ہے اس لئے دشمن تو آپ میری بات کا یقین کریں گے تو چنار خان کہے گا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے بریرہ ایسا کیوں کرے گی تو زمدہ کہتی ہے کہ اس نے اسے موبائل پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس طرح زمدہ اپنی چال سے بریرہ کو فسا دے گی اور اسے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دے گی بریرہ کے یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہو گئے اور وہ بریرہ کے پاس آئے گئے اور کہے گی مجھے تو یہ لگا تھا کہ اس گھر میں صرف زمدہ ہی ہماری دشمن ہے لیکن تم ایسے کر سکتی ہو یہ تو ہمارے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا بریرہ کے پکڑے جانے سے اب زمدہ پر بھی شک کے تلوار ہٹ جائے گی اور وہ کھل کر اپنا بدلہ لے سکے گی